السلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہی ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں سے گھر میں بہت برکت آتی ہے تو دوستو وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں جن سے گھر میں برکت آتی ہے آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا عورت کو اپنی بی بی کو پانچ حق دے دو اس کے پانچ کام پورے کرو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار کاموں کو کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو اور دوستو ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا نیند میں گندے خیالات کیوں آتی ہیں اور ان گندے خیالات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے پیارے دوستو سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہیں وہ پانچ گھر جن میں برکت ہی برکت ہوتی ہے یہ پانچ چیزیں جن گھروں میں بھی ہوں گی وہاں خوب برکت ہوگی جن پانچ چیزوں کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا فرمائی ہے وہ کچھ اس طرح ہیں نمبر ایک زمزم کا پانی دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمزم کے پانی میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے دوستو زمزم کے پانی کی بہت ہی فضیلتیں اور برکتیں ہیں زمزم کے پانی کو قبلے کی طرف مو کر کے پیا جاتا ہے اور پانی پینے سے پہلے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے انشاءاللہ حج پر جانے والے حاجی لوگ اس زمزم کے پانی کو بہت شوق سے پیتے ہیں نمبر دو زیتون کا تیل دوستو زیتون کا تیل تو ہم سب کی ضرورت ہے اس کی بے شمار برکتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں یہ بچوں کی مالش میں کام آتا ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس تیل کو اپنے گھر میں ضرور رکھے نمبر تین شہد دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہد شفا کے لیے بہت فائد مند ہے شہد کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مہینے میں تین روز صبح کو شہد پی لیا کرے تو مہینے بھر اس کو کوئی بڑی بلہ نہ پہنچے گی اور فرماتے ہیں کہ دو شفاؤں کو لازم پکڑو ایک قرآن کو اور دوسرے شہد کو نمبر چار کلونجی کلونجی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کو چھوڑ کر ہر مرض کا علاج ہے تو آپ کو چاہیے کہ کلونجی اپنے گھر میں ضرور رکھا کریں نمبر پانچ سرکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی گریبی نہیں آتی کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آتی اس لیے آپ گھر میں سرکہ ضرور رکھا کریں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا عورت کو اپنی بی بی کو پانچ حق دے دو تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی بربادی اور انسان کی سب سے بڑی مصیبت کا سبب کیا ہوگا بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص آنے والے وقت میں انسان کی بے سکونی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب عورت کی بغابت ہوگی تو اس نے کہا یا علی عورت کی بغابت کیوں ہوگی تو حضرت علی نے فرمایا عورت کی بغابت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد عورت کے حق بامال کرنے لگیں گے اپنی بیویوں کو غلام سمجھنے لگیں گے ان کو بے عزت کرنے لگیں گے اور یوں انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے سکون کو تدفین کرنے میں لگے گا اس شخص نے کہا یا علی عورت کے کون کون سے حق انسان پر واجب ہیں تو حضرت علی نے فرمایا پہلا حق کی مرد جب بھی اپنی عورت سے بات کرے اخلاق سے بات کرے اس کی عزت کرے اس سے پیار کرے اور کبھی بھی کسی کے سامنے اسے بے عزت نہ کرے جو بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ بات پیار سے اور اکیلے میں سمجھائے کیونکہ اصلاحہ برائی اصلاحہ ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے جو دوسروں کے سامنے کی جائے وہ اصلاحہ نہیں بلکہ انسان کو بغابت کی طرف مائل کر دیتی ہے دوسرا حق اللہ نے عورت کو احسازات کی مٹی سے بنایا ہے اس لیے وہ ہر پل کسی نہ کسی احساس کے زد میں رہتی ہے مرد کو چاہیے کی مرد بی بی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ ادا کرتا رہے اس کے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کی تعریف کرتا رہے بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کرتا رہے تاکہ عورت کے احسازات اپنے مرد کی طرف مائل ہوں کسی غیر کی طرف نہیں تیسرا حق کی مرد کو چاہیے گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پر رہم کرے اور اس کا ساتھ دے اس کا ہاتھ بٹائے چوہتا حق اپنی بی بی کا کبھی مزاک نہ اڑائے اور جو جو باتیں اسے نہ آتی ہوں ان کی تعلیم اس کو دے اس طرح سے دے کہ کبھی بھی بی بی کو کم طریقہ احساس نہ ہو اور پانچوہ حق اپنی عورت کا خیال رکھے اس کا احساس کرے اور ہر ضرورات زندگی جو عورت اپنے لیے چاہتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے اے شخص یاد رکھنا جب مرد اپنے یہ پانچ حق پورے کرے گا تو عورت کبھی بھی گافل نہیں ہوگی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار کاموں کو کرنے میں ہمیشہ جلدی کرنا نمبر ایک جوان بیٹی کی شادی کرنے میں دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا بے شک دوستو جب بھی آپ کی بہن بیٹی کے لیے اچھا رشتہ مل جائے تو اس کا فوراں نکاح کر دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی اولاد جوان ہو گئی اور وہ غلط راستے پر چل پڑے تو علماء فرماتے ہیں کہ ان غلط کاموں کا گناہ اولاد کے ساتھ ساتھ ان کے ماباپ کو بھی ملتا ہے نمبر دو کرز کی اضائیگی کرنے میں بے شک دوستو اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر یا اس کا مال کھا کر اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا کرز ابھی تک کسی نے نہیں چکایا ہے تو کل قیامت کے دن اس سے زیادہ گریب اور لاچار اور اس سے زیادہ بدحال کوئی نہ ہوگا کیونکہ اس انسان کو قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا نمبر تین اضان ہونے کے بعد نماز ادا کرنے میں دوستو زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا ٹہر لوں تھوڑا رک جاؤں اس کے بعد نماز پڑھ لوں گا یا میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے پہلے میں اس کام کو کرلوں پھر نماز پڑھ لوں گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نماز اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تو باجمات نماز ادا کرے نمبر چار میت کو دفن کرنے میں دوستو جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا جائے اور اس کے لئے دعائیں کی جائیں پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا نیند میں گندے خیالات کیوں آتے ہیں ان گندے خیالات سے کیسے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے پیارے دوستو ایک مرضبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا یا علی میری نیند میں مجھے گندے خیالات آتی ہیں میں ایسا کیا کروں کہ مجھے نیند میں گندے خیالات نہ آئیں تو حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا انسان کا جسم انسان کے حواس میں قید ہے انسان جو جو باتیں سنتا ہے دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے تو وہ چیزیں دماغ سے کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ انسان کے دماغ میں اس چیز کی سوچ باقی رہ جاتی ہے اور اسی سوچ سے خیالات جنم لیتی ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ گندے خیالات آنے کی سب سے بڑی وجہہ بری صحبت ہے بری صحبت یعنی برے لوگوں میں بیٹھنا یاد رکھنا جب انسان برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے گنہا کی باتیں سنتا ہے یا کرتا ہے تو وہ باتیں ختم ہونے کے بعد بھی دماغ سے جاتی نہیں اور کبھی نہ کبھی شیطان ان دماغ میں موجود گنہا کے خیالات کو انسان کے دماغ میں فراتا رہتا ہے اے شخص اگر تم گندے خیالات سے بچنا چاہتے ہو تو گندی صحبت سے بچو برے دوستوں سے بچو جب تمہارے دوست ایسے ہوں گے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائیں گے ان کے فرمان کے بارے میں بتائیں گے تمہارے سامنے نیک آمال کریں گے اور روزے محشر کا ذکر کرتے رہیں گے تو یوں تم اچھائی سنو گے اچھائی دیکھو گے اور پھر شیطان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے تمہیں نیند میں برے خیالات نہیں آئیں گے موسیقی